جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے نقصان کو سمجھیے فتاور عزیزیہ اسی جلد سولوی جلد صفحہ نمبر سات سو سترہ سیون سیونٹین میں ہے تفریق جماعت اور ترک جماعت دونوں حرام و ناجائز ہیں اصل آل حضرت رضی اللہ تعالی نے اسے ایک سوال ہوا تھا بعض افراد ایسے تھے جماعت کا اعتمام کرتے تھے نماز جماعت سے پڑھتے تھے تو ان کے نماز جماعت سے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب آئے نماز پڑھائی امام صاحب چلے گئے اب یہ دوسرا گروہ آتا اور التزام کے ساتھ دوسری جماعت کراتا بعض مقامات وہ ہوتی ہیں جب دوسری جماعت جماعت کرانے کی رخصت ہوتی ہے یہ چیز ذہن نشین رکھے کہ جس کی جماعت نکل گئی اس سے جماعت ثانیہ کرانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن جو پہلی جماعت کے طور پر دوسری جماعت کرانا ہے التزام کے ساتھ ایک وقت بان کر دوسروں کا آنا تو اس میں بھی یہ بات یاد رہے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اس انداز سے نماز پڑھنا بھی درست ہے مثلا ریلوے سٹیشن کی مسجد کہ مسافر آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ٹین آتی رکتی ہے نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ ہر جماعت جماعت اولہ مستحبہ ہے یعنی جو ہم وقت کے ساتھ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں جو ان نمازوں کا حکم ہے بار بار کی جانے والی اسٹیشن کی مسجد کی جماعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ہر کوئی شخص جو کافلہ آئے گا نماز آزان و اقامت کے ساتھ پڑھے گا اور انشاءاللہ عصواجل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے سواب کا مستحق بھی ہوگا مگر عام مساجد جیسے محلے کی مسجد یہ سوال اس سے تعلق رکھتا ہے وہ آتے اور التظام کے ساتھ دوسرے وقت میں جماعت کرتے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ترک جماعت پیلی جماعت کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد لوگوں کو متفرک کر کر دوسری جماعت کر لینا یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں یعنی جماعت کے فضائد اس جزجے سے سمجھ میں آتے ہیں مسلمانوں کا قریب ہونا مسلمانوں کا جمع ہونا مسجد کے اندر آنا بیماروں کی باس پرس کرنا فقراء کی امداد کرنا لوگوں کے ساتھ میل جھول قائم کرنا یہ مسجدیں وہ مسجدیں ہوا کرتی تھی جہاں فیصلے ہوا کرتے جہاں عدل ہوا کرتا یہ مسجدیں وہ مسجدیں ہوا کرتی جو مسلمانوں کا مرکز تھی مسلمان اپنے مرکز کے ساتھ مربوط تھا ہر گھر کا فرد اس مسجد کے ساتھ مربوط تھا آپ سوچئے کیسا منظر ہوگا ایک علاقے میں پائی جانے باری مسجد اور ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے ہر مسجد ہر محلے میں مسجد کا قیام کرنا ضروری ہے جب ہر محلے کے اندر مسجد ہوگی ہر گھر والا مسجد کے ساتھ مربوط ہوگا تو اس دین کا کیسا نظام ہوگا نیکی کی دعوت کا کیسا آلہ نظام ہوگا لوگوں کی دیکھ وال کا کیسا انداز ہوگا کوئی بیمار ہو جائے گا سارے محلے کو پتا چل جائے گا کوئی تندستی میں ہے سارا محلہ اس کی امداد کر رہا ہوگا کوئی کسی حال میں ہوگا کوئی دین سے سست ہوتا تو سارے محلے والے مل کر انفرادی کوشش کر کر نیکی کی دعوت دے کر اسے مسجد کی طرف لا رہے ہوگے یہ مسجد کیسا مدنی مرکز ہے اور اس مدنی مرکز سے دور ہونے والا نمازوں سے چھوٹ جانے والا نمازوں کو چھوڑ دینے والا اس حال میں ہوگا کہ وہ شخص اس کا دین خطرے میں ہوگا اسے بری صحبت ملے گی یہاں تک کہ وہ شخص جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرتا تھا جب جماعت سے پیچھے ہوگا تو اب گھر میں نمازیں ادا کرنا شروع کی نمازیں جب گھر میں ادا کرنا شروع کی تو کچھ نمازیں ادا کی کچھ چھوٹ گئی اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ نمازیں چھوڑ دیں بری صحبت ملی کبھی کوئی ایسی صحبت ملی جو دین کے لئے خطرناک ہے تو وہ شخص جو کل پانچ وقت با جماعت نماز ادا کرنے والا تھا آج دین سے دور ہوتے 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 اس مقام تک پہنچے گا کہ اپنے دین تک سے ہاتھ دو بھیٹے گا موسیقی موسیقی